دیکھئے ایسے ہے کہ جو بات آج اکیلے نرمل سنگھ کی نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے بہت سارے لوگوں کے اوپر ایک الیگیشن ہے جیسے نرمل سنگھ جی کے مکان کا الیگیشن نے گروٹا میں کیوں مینشن ڈیپو کے پاس بنا ہے اور آرمی کے اوپر ایف آئی آر بھی جسٹڑوں نے کروائی ہے اسی طرح ایک ان کے فارور مینسٹر ہیں جن کا روب نگر میں مکان بن رہا ہے اور بہت سارے ان کے لیڈر ہیں جن کے بارے میں بات چلی ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن سٹنڈ کیوں بناتے ہیں آپ اگر واقعہ میں آپ گورنمنٹ سیریس ہے بھارتی جنتہ پارٹی سیریس ہے جمہو کے لوگوں کے لیے تو جو آج تین دل سے سنجوا موڑ پر یہ گھنڈا گردی کا نگا ناج چل رہا ہے اس کے اوپر سرکار کیوں نہیں سیریس ہوتی ہے ان سے بات کی جانے چاہیے جیسے کہ ایک سپریم کورٹ کی رولنگ ہے جو پیپر میں ہے آپ کے درمیان میں جو بانہ سال سے جس کے پاس کبجہ بھی ہے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سرکار چلا رہے ہیں وہ عام لوگوں کے بات کریں وہ لوگوں کے جو مشکلات ہیں ان کے اوپر آئے آپ کیوں ایک پچاس لوگوں کا گھر اوچار کے ایک آدمی کو فیدا دینا چاہتے ہو اگر آپ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے جی وہ انکروچر ہے جہاں سٹیٹ لینڈر بان لیتے ہیں تو وہ بھی تو سرکار کے بندے ہیں جو پچاس سال سے جمہو کشمیر کے وسطنیک ہیں جو جمہو کشمیرے ڈولمنٹ چارجر لگا گیا آپ انہی سے پیسے لے کے ان کو مالکی کر دیجئے آپ کسی ایک آدمی کیوں کو فیدا دینا چاہتے ہو اس میں بتائیے کہ administration کا کون سا personal interest ہے اسی وجہ سے ہم اپیل کرتے administration سے کہ ان کاموں سے آپ جمہو کا مول کو آپ نہیں بکاڑیں جمہو کے لوگوں کو اور تنگ مت کیجئے اگر آپ نے دینی ہے جمین پیسے لینے تو انہی سے ڈولمنٹ چارجر لے کے ان کو مالکی دیا جانا چاہیے